ہالو مائی فرینڈ صاحب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈا نینو پرکنوے دیکھیں دوستو سامنے پاپی کے بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلی آج پاپی کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں پاپی بہت سندر پھول ہوتا ہے چار پکڑی ہوتی ہے لیکن چار پکڑی کے بعد بھی اس میں خوبصورتی دیکھنے لائک ہوتی ہے آپ دیکھیں گے صبح صبح کھلتے ہیں اور دھوپ کی ساتھ ساتھ مرجانہ شروع کر دیتے ہیں صبح سے شام تک کی لائف ہوتی ہے یہ سنگل پتی والا پوپی ہے جس میں چار پتی ہوتی ہے جو ڈبل والا ہوتا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا دو پتی تین پتی ایکسٹر ہوتی ہے لیکن یہ ڈبل والا ہے میرے پاس اور یہ سنگل والے ہیں یہ جب کھلنے شروع کرتے ہیں تو اس طریقے کے ہوتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں تھوڑے بند سے تھوڑے کھلے ہوئے اور کافی زیادہ بلک میں کھلتے ہیں اور ایک بار آپ لگا لیں گے تو آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی کوپی کو لگانے کی اس کے سی ڈبل اتنے گیتے ہیں کہ نیکسٹر یہ خود نکل آئیں گے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی جگہ جگہ پوپی کے میرے پاس پودھے نکل رہے ہیں اس میں کلر مرجے تو آتک زیادہ کچھ نہیں ملے اس میں کلر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریڈ میں وائٹ لائنز ہیں اور یہاں پہ ریڈ ہے دو ہی رنگ اس میں ملتے ہیں جو یلو پوپی ہوتا ہے وہ جنگلی ہوتا ہے پوٹونیا بھی کافی سندر کھل رہے ہیں لیکن یہ کافی پرانے ہو چکے ہیں پودھے تو پوپی میں وہ بات نہیں رہی جو بلکل فریش جب کھلتے ہیں تب ہوتے ہیں تو پوپی میں مجھے زیادہ رنگ نہیں ملے صرف ریڈ ہی دیکھا ہے میں نے یلو وائلڈ والا ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس میں ایک کلر اور ہے پوپی کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں نے کلر نہیں دیکھا تھا پوپی میں میں نے صرف ریڈ پوپی ہی دیکھے تھے مرے پاس یہ کلر کھلا ہے یہ وائٹ یا لائٹ پنگ پرپل تھا کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا کلر ہے لیکن بہت سندر ہے اور میں اس کے سیڈ اس پار اگر الگ سے بچا کر دکھوں گا اور نیکسٹر میں اسے ریڈ کے ساتھ مکس کر کے لگاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی جگہ جگہ پوپی کے پھول کھل رہے ہیں یہ میں نے لگائے نہیں یہ خود گروہ کرے ہیں یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک پوپی کا پلانٹ بھی ہے تو اس سے نیکسٹر بہت سارے پوپی کے پلانٹ گروہ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایک ایسا پودہ ہے جسے آپ کو صرف ایک بار لگانے کی ضرورت ہے بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کچھ اس طرح کا result ملتا ہے کہ پوپی ہی پوپی کے پودے آپ کے گارڈن میں ہو جاتے ہیں یہ سبھی خود گروہ ہوئے ہیں میں نے بس انہیں ایک جگہ لگایا ہے الگ الگ جگہ پر یہ ہوئے تھے میں نے انہیں صرف ایک جگہ پر لگا دیا ہے اسی طریقے سے میں نے آگے میں بھی لگایا ہے پوپی کے کچھ پھولو ایک جگہ پہ کیونکہ ایک جگہ زیادہ سندر لگتے ہیں الگ الگ کے مقابلے ادھر میں میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں پوپی کے ادھر میں سب پھول کھل رہے ہیں تو ادھر میں بھی میں نے ایک ہی جگہ پر انہیں لگا دیا ہے ادھر چلتے ہیں تھوڑا قریب سے میں آپ کو ان کے اندر کا حصہ دکھاتا ہوں کافی سندر لگتا ہے اس میں بلیک لگ ایک شیڈ ٹائپ میں ہوتا ہے جو کہ کافی سندر لک دیتا ہے اسے دیکھیں یہ اندر سے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے بہت سندر لگتا ہے یہ جب کھلنا شروع ہوتا ہے تب بہت سندر ہوتا ہے لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی پنکڑییں پھیل جاتی ہیں اور پھر اس کی سندرتہ دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے دیکھیں یہ کھلنا شروع ہیں ابھی تو ان کا جب کھلنا شروع ہوتا ہے تب زیادہ سندر ہوتے ہیں اور جیسے جیسے کھل جاتے ہیں ان کی سندرتہ کم ہوتی چلے جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کتنا سندر پودا ہے چھوٹا سا چار پنکڑی کا بہت مضوخ پھول اور بہت شورٹ لائف یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہاں صبح سے شام تک ہی کھلتا ہے اور لگتا بہت سندر ہے آپ یہاں سے نظارہ دیکھیں کتنا تیارہ لگ رہا ہے پوپی کے پھول ہوگا تو آپ بھی اگر پوپی کو لگائیں گے تو پوپی ایک بار لگانے کے بعد آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو بھی اتنے ہی سندر پھول ہر سال اپنے گارڈن میں ملیں گے یعنی اتنے پھول اگ جاتے ہیں اتنے پودے اگ جاتے ہیں کہ آپ کو انہیں سوچنا پڑتا ہے انہیں لگائیں کہاں کہاں اس طریقے کا اس کا کچھ ریزلٹ رہتا ہے ہر سال کافی سندر ہیں تو دوستو میں امید کتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے